اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ڈھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے اور جی آج میں بنا رہی ہوں آلو گوبی اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ایزی سیسی ریسپی ہے تو سب سے پہلے میں نے لیا تھا گھی اور اس کو گرم کر کے اس کے اندر میں نے تقریباً دو پیاز ڈالے ہیں اور یہ ہے ادرک لہسن کٹنگ کیا ہوا ہے ادرک کو چاپ کیا ہے اور لہسن کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے پیاز شلو فرائے ہوئے ہیں تو اس میں میں نے ادرک اور لہسن ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد یہ میں نے ٹیمارٹر پانی میں کٹ کے رکھے ہوئے تھے اور وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے بس اس کا مسالہ تیار کریں گے ہم سب سے پہلے اور بڑا اچھا سا مزہدار سے یمی سے اس ٹائم پر خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب مسالہ بھون رہا ہوتا ہے نا کسی بھی ہنڈیا کا تو مرے مزے کی خوشبو آتی ہے اچھا جی یہ آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو بس جی یہ آلو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس میں میں نے پیاز ڈالا ہے ادرک لہسن ڈالا ہے اور ٹیمارٹر ڈالے ہیں اور اب میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے اور ان کو بھی میں اب ذرا اس کو ہم بھونیں گے اور یہ ہیں باقی کے مسالے اس میں ہے جی نمک ہے ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون سوری ون ٹی بل سپون رچلی پاورڈر ہے سوکہ دھنیا ہے اور حلدی ہے اور یہ ہے اجوائن ٹھیک ہے یہ سارے ہی مسالے ہم بھون جب آلو بھون جائیں گے تو اس کے اندر پھر آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب آلو بھون گئے ہیں یہ دیکھیں گھی چھوڑ دیا ہے انہوں نے اور اچھا سا یہ بھون چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سارے آئٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی آئٹ کروں گی تاکہ یہ مسالے جو ہیں جلینا جب بھی آپ مسالے ڈالیں تو تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں پانی آئٹ کر دیں تاکہ ہلکا سا ڈالنا ہے اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالنا مطلب تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے دو سے تین چھمچ یا چار چھمچ آپ پانی یہ ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ مسالہ جلے گا نہیں اچھا جی بس اب اس کو یہ لیکن میں نے ڈال دیا اس میں پانی تھوڑا زیادہ چلا گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں اس کو ابھی میں بھونتی جاؤں گی تو یہ پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ میرا بیٹا آپ کو واضح آ رہی ہوں کہ بہت شور کر رہا ہے اس موسم میں جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ مجھے بہت دنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا جی یہ جائے گا اس کے اندر سوکا پیسا ہوا دھنیا ٹھیک ہے اور یہ اب گوپی میں نے واش کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بس یہ ایڈ کر دی ہے اس میں اور اس کو میں سارا مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے سے اتنا زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا کیونکہ گوپی بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ بغیر پریشر کے بنا رہے ہیں تو بلکل بھی اس میں پانی ڈالیے گا ہی مت یہ اپنے ہی پانی میں پکے گی بس میں اس میں تو ہڑا سا چھٹا لگا رہی ہوں اور کیونکہ میں اسے پریشر میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا اس طرح سے ساتھ ہی میں آٹا گوند لوں گی تو بس یہ آٹا میں نے چھان لیا تھا اچھی طرح سے اس کو ہمیشہ کسی بھی آٹے کو میدے کو پسن کو آپ چھان کے ہی یوز کیا کریں تاکہ کوئی بھی اس کے اندر اگر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو سنڈیاں سسریوں وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو لگ جاتی ہیں تو بشہ کبھ بزار سے نیا ہی لے کے آئے ہوں لیکن پھر بھی بزار میں بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ ایکسپائر ہوئی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس طرح سے اس میں لگی جاتا ہے کچھ نہ کچھ اچھا جی تو یہ آٹا میں نے گون دیا تھا اور یہ جو شیپ میں نے بنی ہے نا آٹے کی یہ آئی شیپ آئی تقریباً شیپ میں یہ بنائے نا جس طرح سے یہ ہمیشہ میری امی جب آٹا گونتی تھی میں نے دیکھتی تھی پتہ نہیں کہ کس طرح سے شیپ بناتی ہے میری تو اس طرح سے شیپ بنتی ہی نہیں آٹے کی گول مٹول سا وہ لڈو سا بنا کے میں رکھ دیتی تھی آٹے کا لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور تجربے کے ساتھ ساتھ تو انسان کو بہت زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے اب ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ واقع ہمارے ماباب ٹھیک کہتے تھے کہ ہمارا تجربہ آپ سے زیادہ ہے اس لئے ہمارے کاموں میں اور آپ کے کاموں میں بہت فرق ہوتا ہے تو واقع جب انسان وقت کے ساتھ ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہے نا تو اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ واقعی تھوڑا سا پیچھے تھے اپنے بڑوں سے اور ابھی بھی ہمارے بڑوں کی جو سوچ ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے اور ہم تو ان کی سوچ تک پہنچ بھی نہیں سکتے اچھا جی یہ میری سالن بن کے بالکل ریڈی ہو گیا تھا بہت مزیدار یمی سا بنا تھا اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا میری چینل کو لائک ضرور کیا کرجئے ریس پیس کو اور شیئر بھی کیجئے اور جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا پلیز سبکرائب بھی کریں بہت بہت شکریہ آپ سب کا پیار دینے کا اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی بہت شکریہ دیویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو